بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومی پیتی فر ہوم میں آج ہم ایک خاص احساس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں مریض یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جھکڑا ہوا ہے جیسے کسی نے مٹھی میں لے دیا ہوا ہے جیسے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے کچھ پیشنٹ کہتے ہیں جیسے کلمسہ لگا دیا گیا ہے ایسی قیفیت کسی بھی جگہ ہو جس سے غرض نہیں ہے جو جسم کے کسی حصہ میں ہو بعض لوگ دل کا مٹھی میں بند ہونا کہتے ہیں بعض لوگ میدے کے متعلق کہتے ہیں بعض لوگ ناب کے متعلق کہتے ہیں بعض لوگ اس ماتھے کے ایریے کو کہتے ہیں کہ جیسے اس میں شکنجہ سا آیا ہوا ہے پھنسا سا ہوا ہے چاہے وہ فی میلز کے کوئی آرگنز ہوں چاہے میل کے کوئی آرگنز ہوں مثلا رحم ہو سکتا ہے یوٹرس ہو سکتا ہے کوئی بھی قیفیت ہو کہیں بھی کوئی معاملہ ہو حلق ہے گلہ خراب میں جیسے مٹھی میں آیا ہوا جیسے جھکرا ہوا ہے یہ لازمی قیفیت اگر ہو چاہے تکلیف کوئی ہو کسی بھی قسم کی ہو آگے میں چل کے بتاؤں گا کسی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی یہ دواب کے سر تک مفیل ثابت ہوتی ہے مٹھی میں آئے ہونے کا احساس شکنجے میں آئے ہونے کا احساس اور یہ فیلنگ کہ جیسے جھکڑاؤ ہے یہ بہت پیشنٹس کو گھر پیش ہوتی ہے اس کی دوا ہے کیکٹس کیکٹس کے پیشنٹ کو اس کی تکلیف چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ بواسیر میں مبتلا ہو چاہے وہ گینی کے کوئی مسائل ہو خواتین کو چاہے نزلہ دکان مخار والی قیفیت ہو خاص طور پر دل کے مریض کا اگر مسئلہ ہو کہ دل مٹھی میں آیا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے کہیں جسم کا کوئی بھی حصہ ہو دماغ کا بھی فیل ہوتا ہے سر کا بھی فیل ہوتا ہے جھکڑا ہوا ہے مٹھی میں ہے جیسے شکنجے میں ہے یہ فیلنگ بہت تنگ کرتی ہے کئی لوگوں کو اگر یہ دل میں مسئلہ ہو ہارٹ ویجن میں ہو چھاتی میں ہو تو اس پیشنٹ کو فیر آف ڈیتھ بڑا بہت بڑی طرح آتا ہے یہی لگتا ہے کہ بس میں مرنے والا لگتا ہے انسان کو جیسے میرا سانس پلکل بند ہو جائے گا انسائٹی ہوتی ہے موت کا خوف ہوتا ہے اگر موت کا خوف انسائٹی یا ڈپریشن پریشانی یعنی کوئی بھی ایموشنل ایکسپریشن مینیفیسٹیشن مینیفیسٹیشن وہ کسی بھی قسم کا اظہار ہو اس کے ساتھ شکنجے میں ہونے کا کوئی بھی جسم کا حصہ واضح طور پر علامت رکھتا ہو حساس رکھتا ہو تو کیکٹس لینے سے اللہ کے فضل سے واضح بہتری مستقل بھی ہو سکتی ہے لیکن کم از کم اس وقت انسان واضح بہت سوڑا ہے یہ امرجنسی دباہ بھی ہے دل کے مریضوں کو جن کو خاص طور پر اس وقت ہرٹ ٹیک کا دورہ ہوتا ہے ہرٹ ٹیک ہوتا ہے دل کا دورہ ہو رہا ہوتا ہے یا وہ سیچویشن میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی فیلنگ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جیسے دل مٹھی میں آیا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے شکنجے میں آیا ہوا ہے اس وقت بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امرجنسی کیس ہوتا ہے اس پہ اور ہی طور پر ہاسپیٹل جانا چاہیے جتنے تک ارینجمنٹ ہوتا ہے امرجنسی جانے کا ہاسپیٹل جانے کا اس وقت پیکٹس دینے سے مور دن ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ ہاسپیٹل جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے مگر امرجنسی کیسز نہ ہومیوپیٹی کیسز ہوتے ہیں نہ ایلوپیٹی کیسز ہوتے ہیں نہ ہی ہمیں خود ڈیل کرنے چاہیے لازمی لازمی فوراں امرجنسی میں جانا چاہیے ہاسپیٹل جانا چاہیے کیونکہ وہاں ایکیوپیٹس ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ پہنچتے ہیں امرجنسی میں جن لوگوں کو دل کے امراض ہیں ان کے گھر میں یہ دواء لازمی ہونے چاہیے ذرا بھی کوئی کیفیت ایسی پیش آئے اس وقت دس قطرے اسی وقت دے دن جائیں اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے کہ ضرورتی شاید نہ کریں کسی اور آن کے پراسس کی پروسیجر کی پیپنگ جانے لیکن جانے کے پیاری نہیں روکنی اس دواء کی دنیا پر امرجنسی کیسوز کو امرجنسی کے طریقے سے امرجنسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیگر کرنا چاہیے کیکٹس کیکٹس ٹو ہنڈرڈ دس قطرے صبح دس قطرے رات یا امرجنسی میں چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی سیچویشن ہو پین ہو تقلیف ہو دکت ہو ہر آدھا دن 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 تین دفعہ دیں گے بہت زیادہ امکان ہے دس پندرہ منٹ کے اندر پہتری واضح ہونا کلیر ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ